پردھان منتری ناریندر موڈی پردھان منتری موڈی دوسری بار یو اے ای کے دورے پر جا رہے ہیں پی اے موڈی اس کے بعد اومان بھی جائیں گے بھارت اور اومان کے بیچ کافی قریبی سامرک سمبند ہیں دونوں دشوں کی سیناؤں کے بیچ یو دعبیاس بھی ہوئے ہیں اومان ہمارے جہازوں کو سوویدھائیں پردان کرتا ہے پی اے موڈی کے دورے کے پہلے ہی زی نیوز کی ٹیم فلسطین میں موجود ہے اور رام اللہ اور دوبائی میں ہماری ریپورٹر اس وقت موجود ہیں ہماری ریپورٹر ل لگاتار ریپورٹنگ کر رہے ہیں ایکسپرٹ اور گواہوں کے بیان بھی ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں تقنیقی روپ سے بھی خبر پوری طریقے سے یہ پرمانک ہے پی اے موڈی آج تین دشوں کی ویدیش یاترہ پر روانہ ہوں گے پی اے موڈی سب سے پہلے فلسطین جائیں گے فلسطین جانے والے پہلے بھارتی پردان منتری ہو جائیں گے پردان منتری ناریندر موڈی پی اے موڈی کی فلسطین یاترہ سے ٹھیک پہلے وہاں کے پردان منتری رامی نے پی اے موڈی کو ورلڈ لیڈر بتایا ہے اور امید جتائی ہے کہ پشم ایشیا کے نیتاؤں کے بیچ اپنے اچھے رسوک کی وجہ سے پی اے موڈی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جھگڑا ختم کرا سکتے ہیں ایک اخبار کو دیئے انٹرویو میں فلسطین کے پی اے موڈی نے مانا ہے کہ پاکستان کی ریلی میں آتنکی حافظ سعید کے ساتھ ان کے راجدود کا منچ ساجہ کرنا غیر ارادتن بھول تھی اسے جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا فلسطین کے پردان منتری کی طرف سے ایک انٹرویو میں یہ باتیں کہی گئی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے پردان منتری نارینڈر موڈی کو ورلڈ لیڈر بتایا ہے اور انہوں نے اس بات کی سمبھاونا جتائی ہے کہ پردان منتری نارینڈر موڈی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ پیس لیڈر کی طور پر کام کر سکتے ہیں اور دونوں دیشوں کے بیچ شانتی کے لیے وہ قدم اٹھا سکتے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نارینڈر موڈی تین دیشوں کے دورے کے لیے آج روانہ ہوں گے فلسطین جانے والے پہلے پردان منتری بھارت کے بنیں گے نارینڈر موڈی لیکن اس سے پہلے وہاں پر ہمارے ریپورٹر موجود ہیں اور فلسطین میں پردان منتری نارینڈر موڈی کے سواگت کی تیاری بھی چل رہی ہے اسرائیل فلسطین میں شانتی وارتہ کو لے کر جو بیان آیا ہے وہ بھی آپ ٹیلیویزن سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں بھارت کی بھومی کا اہم ہو سکتی ہے اور شانتی آ سکتی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ پردان منتری فلسطین کے ایک انٹرویو میں یہ بات کہتے ہوئے اور ٹھیک پردان منتری نارینڈر موڈی کے دورے سے پہلے انہوں نے یہ رائے ساجہ کی ہے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا ہے تو پردان منتری کل فلسطین میں جب ہوں گے تو کیا اس مدے پر بات ہوگی کیا اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کے رشتے کو لے کر پردان منتری نارینڈر موڈی سے فلسطین کے راشترپتی بات کر سکتے ہیں جب دونوں نیتاؤں کی بات چیت ہوگی تو اس میں بزنس کے علاوہ نویش کے علاوہ سامرک رشتے کے علاوہ کیا فلسطین اور اسرائیل کا مدہ بھی ہوگا فلسطین کے پردان منتری نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے 15 نومبر 1988 کو آزادی کے اعلان کے ساتھ جو جس طریقے سے دونوں دیشوں کے بیچ ابھی بھی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ تنہ تنی یا پھر کہیں شانتی ابھی برکرار نہیں ہے اس کو لے کر پردان منتری نارینڈر موڈی اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں موسیقی